سپیکر بوٹی صاحب اس پہ بات کریں گے لیکن بات نہیں کر سکتے ہیں اس پہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی میں بات کرلوں گا عرام صاحب سر جناب سپیکر صاحب شکریہ پتا نہیں ان کی صاحب میرے چھوٹے بھائی ان کی باتیں میرے تو سر سے گزر گئیں اب جنرل پبلک کو پتا نہیں اس پہ کیا سمجھ آئے گا میرا سوال بہت ہی مختصر تھا اور اس کے پیچھے بالکل جو بات انہوں نے حقیقتا کی کچھ اقائق ہیں یہ کانسٹیوشن کی کاپی ہے آپ کے ٹیبل پہ پڑھا ہوگا میں اس لیے ریفر کر دیا تھا میں نے اس میں جب سوال کیا ہے قانونی اور آئینی فورم جناب والا آپ نے آئین کا صفحہ نمبر کھولیں اس کو کہتے ہیں صفحہ نمبر تین آئین شروع یہی سے ہوتا ہے باقی اس سے پہلے ٹیبل آف کنٹنٹ ہے ابتدائیہ ہے آئین کا عصہ اول جہاں سے آئین شروع ہوتا ہے اس کے سیول میں نیچے آئیں گے لفظ ہے ابتدائیہ پاکستان کا نام ہے مملکت کیا ہے مملکت پاکستان اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اہم چیز آ جاتی ہے دوسری وہ یہ ہیں پاکستان کے علاقہ جات یعنی آئین میں جب کسی چیز کی علاقوں کی اتنی اہمیت احسان آصل ہے اور جب وہاں پر ان کو آئین کے اندر سب سے پہلے لفظ پاکستان اور اس کی مملکت کی اسلامی احسیت اور اس کے بعد علاقہ جات کی جو ہے تشریح کی گئی ہو وہ کیا ہے جناب والا پاکستان کے علاقے مندرزیل پر مشتمل ہوں گے سوبجات بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب اور سن اس کے بعد آتے ہیں باقی آپ کے یہ آپ کے اہم ہیں پھر جز بے میں آ جاتا ہے آپ کے فیڈرل کا ٹیرٹری ہے پھر آپ کے ناظرن ایریاز ہیں کوئی بھی کوئی بھی جناب والا ان کو کہیں کہ تھوڑی سی صبر پیشنٹ سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے جب کانسٹیٹوشن کے اندر علاقوں کی بلکل واضح تشریح تھی گئی ہو تو ہم نے ایٹینٹ امینمنٹ میں نارٹ ساؤڈ یہ جو ہم نے کے پی کے کا نام کیوں تبدیل کیا اینڈ ڈبلی ایف پی کا اس لیے کہ وہ بھی یہی تھا کہ شمال مغربی مشرقی صوبہ اس میں بھی کوئی وضاعت نہیں تھی بس شمال پہ ہے ہمارے بلوستان کے جنوب پہ ہے اس لیے جناب والا پچاس سال لگے اس کے بعد اٹھارویں ترمیم آئی تاکہ جناب والا وہاں پر جناب سپیکر بجے اگر آپ پوری سنیں پھر اس کو آپ سکنٹر سمجھائیں گے کہ ادھر ہم بیسیت لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہے جب لوگوں میں جاتے ہیں نہیں نہیں اب بیان کریں نا اچھا اس کے بعد جب آپ کوئی بھی لیگل ڈاکمنٹ بناتے ہیں گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈاکمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ جو بھی آپ کے ڈیمارکیٹڈ کانسٹیٹیوشنلی ڈیمارکیٹڈ آپ کے پروونسز ہیں آپ کے ڈیویجنز ہیں آپ کے ڈسٹرک ہیں اس سے اٹھ کر آپ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے پھر آٹیکل آ جاتا ہے آئین کا آٹیکل چھے میں اس لیے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں وہاں پر یہ بات کی گئی ہے آئین کا آٹیکل چھے کہتا ہے کہ آئین میں نہ صرف آئین کی تنسیغ اگر آئین میں کوئی تخریبکاری کرے یعنی آئینی کانسٹیوشنل ٹیرورزم کانسٹیوشنل ٹیرورزم کس کو کہتے ہیں جنابے والا یہی سے شروعات ہوتی ہے اس کی جب آپ کے پاس بلوچستان کی ایک واضح شناخت ہے جب آپ کے پاس ساتھ ایڈمنسٹیٹیو ڈیویجنز ہیں جب آپ کے ہاں نمبر آف ڈسٹرکس کلیرلی ایڈنٹیفائیڈ آپ کے پاس آپ کے پاس پھر آپ ایک ڈیولپنٹ پیکیج اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں آپ سوشیو اکنومک بیسز ہیں اسٹریٹڈجک بیسز ہیں اس کی وہ بیسز کو آپ ڈیفائن کر کے اس فورم پہ جنابے والا جنابے والا نہیں اس کا مطلب یہ کہ ساوت کا اپنے نام جنابے والا میری مرحال جنابے سپیکر صاحب اگر آپ بھی تھوڑی سے توجہ کے ساتھ اور پھر دوسری بات یہ ہے سر سر جنابے سپیکر کہیں پہ اگر وہ ہے سر دیکھیں یہ بہت امپورٹن ڈیولپنے پہلے آپ بھی مجھے سنیں پہلے آپ بھی مجھے سنیں میں اس پہ کنکلوجن پہ پی آتا ہوں غلطی کام پہ ہوئے پھر میں آتا ہوں آپ کا مطلب یہ کہ نیا نام ساوت دیا یہ صحیح نہیں جنابے والا بات تو سنیں دیں اس طرح تو نہیں ہوتا اگر نہیں سنتے آپ از ایک کسٹوڈین سنیں اور آپ سمجھیں گے جب تک ہم سنیں گے نہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں جنابے والا ایون آپ ٹو در پوائنٹ نہیں آتے ہیں آپ اتنا لمبا اس کو لے جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ روزے میں کہاں سے شروع کہاں ختم ہوں فار انسٹنس جنابے والا فار انسٹنس یہ جنوبی بلوچستان ہے آپ سپیکر ہیں میں نے اس فورم میں اس سے بڑی بلوچستان کا کوئی فورم ہے میں نے کہا اس میں کون سے ازلا شامل ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ بلوچستان کے کسی اور شخص کو پتا ہے جو باتیں ظہور صاحب نے یہاں پر کی میرے دوست نے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جنوبی بلوچستان تو جنوبی بلوچستان کے ازلا تو آپ ڈیفائن کرے کون سے ہیں جو ازلا عام بلوچستانی کو ابھی تک پتا نہیں ہے جو ازلا انہوں نے ڈیفائن کی ہے وہ بھی پاکستان کے جو بھی امارے جیوگرافیکل اور ایکولیجزل زون کے مطابق وہ جنوب میں نہیں پڑتے ہیں وہ جنوب مغرب میں پڑتے ہیں ایون اگر ان کی غلطی بھی پکڑی جائے چار منٹ کے لیے کہیں کہ جی انٹینشن برے نہیں ہے کوئی بلوچستان کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے لسبیلہ سے لے کر لے آئے ہیں اگر آپ خاران تک کو بھی شامل کر لیں اس میں آپ نے اس میں بہت بڑی غلطی کیا یہ صرف جنوبی بلوچستان بنتا ہی نہیں ہے ہم نے جنابے والا یہاں پر تقریباً تیس چالیس سال سیاست کی ہے بلوچستان کے نام کو بچانے کے لیے ہم نے کبھی جنابی شمالی کبھی بلوچستان کی تقسیم کے حوالے سے جس نے بھی کوئی بھی اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی ہے ہم نے اس کی ہمیشہ اور فورم پر مضمت کی ہے اگر آپ کے پاس میرے دوست نے محترم نے بڑی اچھی بات کی اب میں آتا ہوں اس کے ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نرسنگ کالج بھی اس میں شامل ہیں یو ڈیولپمنٹ کیپسٹی بھی شامل ہیں یہ سارے پی ایس ڈی پی کے پرانے پروجیکٹس ہیں آوائی فیرنگ نہیں ہوتی ہے اگر وزیراعظم اس ملکہ کہتا ہے کہ چھے سو عرب روپے کے پروجیکٹس ہیں یہ فورم یہاں پر بیٹھے منتخب نمائندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام اسکیمات کو دیکھیں ان تمام اسکیمات کو منظوری دیں ہمارا اسی عرب روپے کا جو ہے پی ایس ڈی پی ہے ایک سو عرب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے ایک سو ایک عرب روپے کا خسارہ ہے سال یہاں پر اس کو پیش کرتے ہیں یہاں سے اس کی اپروول لیتے ہیں یہ کیسا بلوچستان ہے جس کی اسمبلی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چھے سو عرب روپے کا پیکج بن رہا ہے اور یہاں پر ہم سارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے نرسنگ کالیج اس میں بنے گا کوئی کہتا ہے یہ خاران یکمچ روڈ بن رہا ہے خاران یکمچ روڈ چھے سال پہلے کی انیچی کی سکیم میں ہے یہ کہاں سے سو بلوچستان کے پیکج میں آیا خاران میں نرسنگ کالیج تین سال پہلے کی پی ایس ڈی پی میں ہم نے ڈلوائے اب میں آتا ہوں جنابے والا اس کی دوسری ایس پیکٹیو پر ہاں ہم بالکل اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جنابے والا ہم اس بات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ بلوچستان کے جو جنگ زدہ علاقے ہیں دو ازار تین کے بعد بلوچستان میں جو شورش بلوچستان کا جو اسلامباد کے ساتھ تنازع ہے اس تنازعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کے بہت سے عزلہ ہیں جو پاکستان کے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں زہور صاحب یہ بلوچستان کا یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا کمپوننٹس ہیں آواران سے لے کر جناب والا آواران بدقسمتی ہے شومی قسمتی ہے شرم کا مقام ہے ہم بلوچستانیوں کے لیے کہ دنیا میں یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اور پاکستان میں آواران سب سے آخر پر ہے اور خران بھی اسی طرح واشق بھی اسی طرح کھیج بھی اسی طرح ارنائی بھی اسی طرح کلہ عبداللہ بھی اسی طرح جوب بھی اسی طرح دیرہ بکٹی جناب والا یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آواران سے صرف دو دو جو ہے اشاریے جو ہے اوپر ہیں اگر آپ نے کوئی پیکج بنایا ہے چھے سو اورب روپے ہیں آپ اس کی اونرشپ چاہیے آپ کو اس کی لجٹمیسی چاہیے آپ سمجھتے ہیں یہ کہ بلوچستان کا سوشیو اکنومک پیکج ہے یا اسٹرٹیجک پیکج ہے اگر یہ کمبینیشن ہے دونوں کا تو جنابے والا آپ نے کون سا سروے کروایا ہے ضروریات کس جگہ پہ ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے کیا سٹینڈرز ہے اس میں جنابے والا آپ کا جو ہے نالج ہے یعنی اس میں ایڈوکیشن ہے اس میں انفرائیسٹرکچر ہے تو آپ نے کس فورم پر کوئی اس طرح کی سر جنابے آخری میں آخر ایک جنابے سپیکر آ رہا ہوں میں تجویز بھی دے رہا ہوں جنابے سپیکر آپ نے دے دیا منسٹر نے جواب دیا جنابے والا منسٹر نے کیا جواب دیا آپ مطمئن ہیں جنوبی بولوستان سے جنابے والا آپ کو اس کم آپ بات تو سنیں آپ کے علاقے کی بات ہو رہی ہے جو ریکوارمنٹ ہے آئین کا وہ اس پہ جانا پڑے گا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اور ہم سارا دن سنتے رہیں ہم نے دیکھیں جنابے والا وہ پھر آپ اس میں اقراردہ دلائیں جنابے والا میں پانچ جو چیز لاتے ہیں اس کے مطابق چلیں میں پانچ تجاویز یہاں پر پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے جنابے سپیکر پانچ تجاویز نمبر ایک کہ اگر آپ جاتے ہیں بلوچستان کے چند زدہ علاقے بلوچستان کے کنفلکٹ یہ کنفلکٹ نہیں توجہ دلاؤ نہیں بلوچستان صاحب کڑے ہیں آپ کا نہیں کر رہا ہوں یو بیسی پہ بات کریں گے سر نہیں وہ نہیں کر سکتی وہ میرے باری ہیں کریں گے بلکل بلوچستان صاحب کو بھی اس پہ موقع ملے گا میرے دوست بھی اس پہ بات کریں گے نہیں آپ کیا کسٹوڈین ہیں آپ کسٹوڈین ہیں پندرہ ڈسٹرک پہ چھے سو اور اپ روپے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ کسے یہاں پہ بدماشی کر رہے ہیں اسی چھے سو نہیں آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہی ہیں توجہ دلاؤ نوٹس میں ممبر ہے جناب والا نہیں نہیں توجہ دلاؤ نوٹس کا اپنے رولی پڑھائیں جناب والا رولی ایک ایمپورٹنٹ کوئسچن پہ ہم سب نے بات نہیں کی آج بلوچستان کی تقسیم کرنے کی بات وہ سوال تھا نا سوال تھا سوال آپ سب کو جانتے ہوئے چیزوں کو خراب کیوں کر رہے ہیں اور جناب بلوچستان کی تقسیم کی بات آگئی ہے کوئی نہیں دکھا دیتا جناب سپیکر سناب والا صاحب یہ میرے خیلے ستاں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کسی بھی حکومت کو یہ اجازت نہیں کہ چھے سو ارب روپے اس اسمبلی کی اجازت کے بغیر خرچ کریں پھر آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس کیوں لائے اس کو سوال پہ لاتے یا قرارداد لاتے جناب والا توجہ دلاؤ نوٹس کراتا میری بات ستے ہیں جناب سپیکر آپ بہت بدماشی کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ ہی آپ فلور بھی سب کو دے رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے جناب والا کم از کم آپ یہ الفاظ نہ بولیں اواران کی آلت دیکھ کر اواران کی آلت دیکھ کر کم از کم آپ کو یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے اگر آپ دیفنڈ نہیں کر سکتے اگر از ایک کسٹوڈین آپ دیفنڈ نہیں کر سکتے جناب والا ہم دیفنڈ کر سکتے ہیں ہم حواران کا دیفنڈ کریں گے ہم حواران کو دیفنڈ کریں گے جناب والا جناب والا اگر آپ جنسی طرح پروچستان نہیں نہیں اسلم خان ریسانی صاحب نے بس رسلہ علاج کوئٹہ سے باہر جانے کی بنا روائج علاج سے رخصت مزور کرنے کی درخواست کی ہے آپ بھی قابلت رہے ہیں آپ بھی قابلت رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ لوگ اس طرح تو نہیں کریں نہیں نہیں یہاں پر چھے ہسا اور روائے جوٹ کی بات ہو رہی ہے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہے ہیں آپ بیشیت سپیکر آپ اس پیچ بیٹ کروائیں آپ رونے کے سردار محمد صالب و تانی صاحب کوئٹہ سے باہر انہ کی بنا آج کی نشط سے رخصت کرنے سے قاصل رہیں گے یہاں بیس کیلئے پیش کیا جائے رخصت منظور ہوئی ہے مہد زیادہ تاریخ مقصی صاحب کوئٹہ سے باہر انہ کی بنا آج کی نشط میں شرکت کرنے سے قاصل رہیں گے رخصت منظور ہوئی ہے سردار یار محمد رین صاحب کوئٹہ سے باہر انہیں ہیں آپ مزارین کے بھی کسٹوڈین ہیں آیا رخصت منظور کیا ہے آپ کسٹوڈین ہوتے تو اس کانسٹوڈیوشن کے کسٹوڈین ہیں اس کانسٹوڈیوشن کو وائلوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے بلوچستان کو بھوک اور پیاسی لوگ پر رہے ہیں بلوچستان میں چالیس کیمات بنا کر چھے سو اور ارب روپے کسی کو بھی پتا نہیں ہے تربت میں اگر خرچ نہیں ہوتے تو جناب والا کل فضل کی رات نہیں آتی کل فضل کی رات نہیں آتی آج ہمارے عادے جنوب مغیر کی جناب بلوچستان کی علاقے ہیں مجھے افسوس جناب والا جناب اسپیکر جناب اسپیکر یہ بلوچستان یہ بلوچستان میر عمران شمالی صاحب کوئتہ سے باہر ہونے کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے کاثر رہیں گے آیا رخصد منظور کی جائے یہ وضاحت کریں میر زابید علی ریکی صاحب نے کوئتہ سے باہر ہونے کی بنا آج کی نشست سے رخصد منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصد منظور کی جائے آج جی محمد نواز خان کاکر صاحب نے نجیم مشرفیات کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے درخواست منظور کی جائے مکی شاملال صاحب نے نیشست سے رخصد منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصد منظور کی جائے جناب ٹائٹس جانزد صاحب نے نجیم صرفیات کی بنا anın نشست سے رخصد منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصد منظور کی جائے ڈاکٹر ربابا خان قلیدی صاحبہ نجیم صرفیات کی بین آج کی نشنس میں سرکت کرنے سے کاثر رہیں گی آیا رخصد منظور کی جائے محترمہ مسترہ بی بی صاحبہ نے ناسازی طبیعت کی بین آج کی نشنس رخصد منظور کرنے کی درخواست کی ہے محترمہ زبیدہ بی بی صاحبہ نے چیزاک کی فوتکی کی بین آج کی نشنس رخصد منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصد منظور کی جائے رخصت منظور ہوئی نہیں اس طرح نہیں ہے آپ سارے رولز خود بناتے ہیں وائلیٹ بھی خود کرتے ہیں بلوچستان کم سے کم اجرات کا مسعودہ کانون مسدرہ دوہزار اکیس مسعودہ کانون نمبر نوان دوسدرہ ہاں کدھر ہیں نہیں ہیں میرے پاس کیوں نہیں جناب ازگر علی صاحب جی منسٹر فائنس صاحب آپ دیکھ لیں اس میں جناب ازگر علی تیرین صاحب کی جانب سے تیریک الٹوہ نمبر ایک موصل ہوئی ہے قائد انسبات کا اور مجیریہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر پچتر ون کے تیر تیریک الٹوہ ون پڑھ کر سناتا ہوں تیریک یہ ہے کہ مورخہ چے اپریل دوہزار اکیس کو پشین سے تعلق رکھنے والے ایک جوان بلال احمد کو ان کے پٹرول آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں پہلے میں انہیں کا پڑھ کے سناتا ہوں آپ سنتے تو نہیں ہیں تیریک یہ ہے کہ مورخہ چے اپریل دوہزار اکیس کو پشین سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان بلال احمد موسیقی